خاص مقصد کے لئے بلائے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں پرشلے ایک دو دن سے جو پونچ بفلیات سے جو خبریں آ رہی ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں تقریب دے ہیں پہلے وہاں پانچ آرمی کے جوان جو ہیں جانبہاکوے ملٹنٹ کے ایمبوش میں ان کے حملے میں اور جو اکباروں سے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں تو اس وقت جو ہے انٹرنیٹ بغیرہ سب ڈاؤن ہے بند ہے تو اس کے بعد شاید ملٹنٹ ہاتھ نہیں آئے ہیں باگ گئے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے مگر اس کے بعد وہاں ایک گاؤں ہے ٹوپی بفلیاز میں وہاں سے آرمی نے پندرہ لوگوں کو پک اپ کیا پوچھتاش کے لئے اور اس کے بعد ان میں سے تین جو لوگ ہیں ایک تو سفیر حسین ہے ایک شوکت حسین ہے اور ایک محمد شبیر ہے ان کی ٹورچر کی ہوئی لاشیں وہاں انکاؤنٹر سائٹ کے پاس ہی ملی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ بارہ لوگ جو ہیں اسی ٹوپی گاؤں کے وہ سرنکوٹ کے ہسپتال میں اور پنچ کے ہسپتال میں بہت ہی بری حالت میں ٹورچر کیے ہوئے ہیں حالانکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی دیکھا ایڈون نو اس کی آثنسٹی کتنی ہے جس میں دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں جو دکھا جا رہا ہے کہ آرمی کے لوگ جوانوں کو لٹا کے نیچے ان کے کپڑے اتار کے ان کو پیٹ کے اس میں لال مرچ پاورڈر ڈال رہے ہیں ان کے زخموں پہ بہت ہی دل دکھانے والا ویڈیو ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے علاقے میں ہو رہا ہے راجوری پنچ ایسا علاقہ ہے جس نے کبھی بھی وائلنس کو ساتھ نہیں دیا انہوں نے کبھی ملٹنسی کو ساتھ نہیں دیا وہ بہت ہی زیادہ پور امن لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں اور آج پچھلے کئی سال سے پچھلے دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو ملٹنسی کا وہاں نامو نشان نہیں تھا آج ملٹنسی وہاں بھی ہے حالانکہ لوکل اس میں کوئی انوالو نہیں ہے آج تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا کوئی مارا بھی گیا خاص تو لوگ مارے نہیں گئے پر جتنے بھی مارے گئے ہیں وہ باہر کے لوگ تھے تو ایسے میں میرا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کا یہ جو دعویٰ ہے یہ جو ڈنڈورہ روز روز وہ پیٹتی ہے کہ ہم نے جمہو کشمیر میں سب کچھ ٹھیک تھا کر دیا ہے جمہو کشمیر کو ایک کھلی جیل تک میں تبدیل کرنے کے باوجود یہاں کے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود یہاں کے مولویوں کو بھی نہ بخشنے کے باوجود یہاں کے جنرلیسٹ کے جو سچ بولتا ہے اس کو یو اے پی ایک لگا کے جیل میں ڈالنے کے باوجود یہاں جو مولوی مسجدوں میں ہیں ان کو کیا دعا کرنی ہے کیا دعا نہیں کرنی ہے اس کی بھی ڈریکشن دینے کے باوجود یہاں کے ملازموں کو کہ بھئے آپ مو بند رکھو اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کی بات مت کرو اس کے باوجود لوگوں کو نوکریاں سے نکالنے سے باوجود جمہو کشمیر کے بالخصوص وادی کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام کرنے کے باوجود آج راجری پونچ میں پچھلے تین سال سے آپ نے دیکھا جوان سے لے کے میجر ہو کیپٹن ہو کرنل ہو یا اس سے بھی اونچا کوئی افسر ہو وہ جان بھاک ہوئے ہیں اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بی جے پی کی جو سرکار کی اگر کسی اور سرکار میں یہ ہوتا تو جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں وہ اس وقت اب اس وقت کی سرکار سے یہ سوال پوچھتا کہ یہ کیوں ہوا مگر آج بجائے سوال پوچھنے کے انہوں نے پندرہ لوگوں کو گروں سے نکال کے ٹارچر کروا کے ان کی جو تین کی لاشے جہاں پر جو ہم اکباروں میں پڑھتے ہیں ہمیں تو اور جو لوکلی ایک آج سے بات بھی ہوئی ہماری وہ کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے تھے آئے اور ہم کو لے کے گئے اور لاشے وہاں بھی اور ہسپتالوں میں بھی ہیں تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کیسا خوشحال کشمیر ہے یہ کیسا نیا کشمیر ہے جہاں پر نہ تو آپ کا آرمی والا ہی سرکشت ہے اور نہ یہاں کے لوگ سرکشت ہیں اتنا اس کو جیل میں کنورٹ کرنے کے باوجود بھی اتنے جلدوز حادثات ہو رہے ہیں اور اوپر سے یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو امشی پورا میں انکاؤنٹر ہوا جہاں تین راجوری کے جو نوجوان ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا آرمی کورٹ نے فیصلہ دیا مجرم کو سزا دی اور سبل کورٹ نے اس سزا کو فیر دیا اور اس ملزم کو رہائی کر دی تو کہیں نہ کہیں وہ میسیج بھی شاید فورسز میں چلا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں فیک انکاؤنٹر کریں ٹارچر کریں کچھ بھی کریں تو شاید دنیا کی کوئی عدالت ہے کیونکہ جب آپ آرمی نے جو فیصلہ دیا اس کو بھی بدل لیتے ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہے کیا رہا ہے ہمارے پاس تو اس لیے حالانکہ گورنر صاحب خود ان کے گھر گئے تھے راجوری میں جو وہ امشی پورا میں تین نوجوان ہمارے جاں بھاک ہوئے تھے اور انہیں یقین دلایا تھا کہ میں انصاب دوں گا پر انصاب کی تو کوئی مجھے صورت نظر نہیں آتی ہے اب انکاؤنری ہوگی کیا پتا چلے گا یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے مگر میری گورنر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو تین لوگ نہتے بے قصور بلا کسی وجہ کے جس بے دردی سے ان کو ٹارچر کر کے سڑک پہ پھینکا گیا تو کم سے کم جب تک آپ انکاؤنری کریں گے کیونکہ شاید یہ عادت سی پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ انکوئری وہ انکوئری بعد میں اس کا کوئی خاص نتیجہ تو ہوتا نہیں ایک انکوئری ہوئی تھی ہمشی پورا کی اس میں بھی آپ سزا پلڑ دی ہمارے سبل کورٹ میں آرمی کورٹ کی جو رولنگ تھی تو ہم یہ کہیں گے ان سے یہ کہیں گے کہ کم سے کم جب تک انکوئری ہوگی اس کے ریپورٹ آئے گی تب تک یہ جو تین گریب نوجوان اس میں ایک سب سے بڑا چالیس سال کا تھا باقی تو کم عمر کے ہیں ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے ان کے گھر والوں کی بہت گریب لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہسپتال میں اس وقت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا علاج اور کم سے کم ان میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ بچیں گے کتنے نہیں بچیں گے مگر جو لوگ بچ جاتے ہیں کم سے کم ان کو بھی پانچ پانچ لاکھ روپے باغوزار ہونا چاہیے تاکہ آگے سے یہ ایک میسیج چلا جائے اگر آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں جو اس میں جرم کرتے ہیں جو آرمی کے ساتھ وہ اس کو ہم کنڈم سب نے کنڈم کیا کون ہے جس وہ اس کو کنڈم نہیں کرے گا یہ بھی کسی گھر کے بچے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں اور ملٹنو نے ان کو ایمبوش کر کے جہاں بھاگ کیا ہم نے اس کو کنڈم کیا مگر جو یہ تین لاشے آپ نے وہاں پھینک دی جو اپنے ہسپتال میں بارہ لوگوں کو زخمی کر کے چھوڑا ہے اس کو کون کنڈم کرے گا اس کا حساب کون دے گا میں گورنر صاحب سے بڑی مہتبانہ طریقے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ روز روز یہاں نئے کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے کتنا اچھا ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی طرح بھی ذرا دھیان دیجئے کہ آپ کی آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے کس طرح نہتے پندرہ لوگوں کو اٹھا کے ان کو ٹارٹر کر کے تین کو ختم کیا گیا اور باقی ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ اس میں جو ہیں گورنر صاحب میں نے پہلے ہی کہا کہ انکوائریا ہم نے دیکھی ہے اس کا ریپورٹ کب آئے گا کیا آئے گا کیسا ریپورٹ آئے گا مگر کم سے کہیں من لوگوں کو محوضہ امیجیٹلی ملنا چاہیے ان کو بھی جو زخمی ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے تینکیو بس آزگو ایک پڑا